موسیقی اسلام علیکم میں ہوں ردا سیفی ناظرین بارش کراچی کا انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا اصل مسائل اور اصل پریشانی اور اصل میں اگر کہوں کہ مشکل جو ہے وہ اب نظر آ رہی ہے آج کل تو پورا دن بے تہاشا بارش برسی بادل گرجے اور پانی آیا اور جب زیادہ پانی آتا ہے تو زیادہ جو ہے وہ چیزیں ڈوب جاتی ہیں اور بربادی کسا منظر پیش کرتی ہیں ایسے ہی کچھ ہوا کل کی بارش کے بعد اور یہ بھی پریسیڈنٹ پہلی دفعہ ہوا کہ جی کوئی اسی نوے سال میں جو ہے کراچی میں پہلی دفعہ اتنی تیز بارش ہوئی ہے بہت زیادہ بارش ہوئی ہے ماضی کے مقابلے میں لیکن ساتھ ہی جہاں اتنی تیز بارش ہوئی ہے اس کے پیش نظر کچھ انفرسٹرکٹر کی ڈیولپمنٹ اس کی بہالی اس کو منٹین کرنا اس کو مینج کرنا اس کو پلان کرنا اس کو اس طرح سے لے کے چلنا یہ بھی سوالیاں نشانات سارے سامنے بنتے رہے کئی علاقوں میں لوگوں کی جمع پونٹی آنکھوں کے سامنے بہتی رہی کراچی کے کئی علاقوں میں اب تک نکاسی آب نہ ہو سکا ساتھ ہی ساتھ سوال یہ بھی اڑ گیا کہ کیا نیا ظلہ بنالے والوں نے پرانے ظلہ ملیر کا حال دیکھا کیا کراچی کو لوارس اسی طرح چھوڑا جاتا رہے گا آخر کا کراچی کی آواز کون بنے گا ساتھ ہی ساتھ جی مرال علی شاہ صاحب نے دعویٰ کیا کسی میں طاقت نہیں جو کراچی کو سن سے الگ کرے تو سوال یہ ہے کہ آپ خود ہی حالات ایتے پیدا کریں کہ کراچی سن سے الگ ہو بھی جائے گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ کے وہموں گوان میں بھی نہیں ہوگا برحال یہ کراچی والوں کی آواز ہے دوسری جانب جی آرمی چیف نے کراچی کور کو فیلڈ ریلیف آپریشن تیز کرنے کا کل رات کو حکم دیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف کے حکم پر متاثرہ علاقوں میں آپریشن جاری ہے اب تک انڈی اے میں کہتی ہے کہ کراچی کے نالے اور ان کے جو چوک پوائنٹ سے ان کو کلیر کیا ہے کافی حد تک اور کلیر کر رہے ہیں آج اور مزید کلیر کرنے کی کوشش بھی کی جاری ہے ساتھی ساتھ انڈی اے میں علامیہ گجر نالے سمیت بڑے نالوں میں ایف ڈیوی او کی نو ٹی میں سخت کام کر رہی ہیں سابق فوجیوں کی تیز سے پینترس ٹی میں کام کر رہی ہیں اور ساتھی ساتھ دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کہ سعید غنی صاحب ایک دعویٰ کرتے ہوئے مجھے ایک چینل پہ کل نظر آئی نہیں جی چینل پہ انہوں نے کہا کہ جی کراچی کو پلاننگ کے بغیر آباد کیا گئے اس لیے اس کے مسائل ہیں تو بھائی سوال آپ سے بارہ سال سے آپ بیٹھے پلاننگ کس نے کرنی تھی انفرسٹریکچر ڈیولپ کس نے کرنا تھا میں نے جا کے کرنا تھا عوام نے آ کے کرنا تھا وفاق آ کے کرتا یا شہری حکومت کرتی تو ان سب سے تو آپ کو مسئلے ہیں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کرنا آپ نے تھا اس کے علاوہ جی بلدیاتی انتخابات کرانے ہیں یا نہیں سندھ میں جلد بلدیاتی انتخابات کرانے سے مطالق سندھائی کورٹ میں درخواست بھی جمع ہوئی جس میں وفاقیوں سبائی الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ آپ جواب جمع کرائیں اور جو زبانی بیان دے رہے ہیں اس کو تحریر میں کر کے لے کرائیں اچھا حکومتیں ناکام ہو گئی اس کے بعد فوج کو اترنا پڑا میں سب سے پہلے اس پہ تھوڑی سی بات کرلوں گی کیا برکیڈی عرص نواز سابہ انھوں نے مجھے جوائن کیا ہے ان کو خوش آم دیت کہا ہوں برکیڈی عرص نواز سابہ لیکن بعد بارش تو ہوئی ہوئی اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ تبہہ کاریاں اور بربادیاں کیا ہوئی ہیں وہ تبہہ کاریاں اور بربادیاں آج نظر آ رہی ہیں یہ حالت ہے کہ صوبائی حکومت شہری حکومت دفاقی حکومت ہونے کے باوجود سارے نمائندے ہونے کے باوجود جو ہے وہ فائنلی آرمی چیف کو جو ہے کراچی کو کراچی کور کو جو ہے فیل ریلیف آپریشن تیز کرنے کا حکم دینا پڑ گیا رات کو اور ایمرجنسی ایک نافذ کرنی پڑی کیوں نہیں حکومت ہی نمائندے جو ہیں وہ کام کرتے میں نظر آتے لیکن ایک تو یہ بڑا انپورٹنیٹ ہے کہ ان حالات میں جبکہ آپ کی پرویشنل گورنر سے بلات 12 جیرز ہے فیڈل گورنی کے ساکٹی امٹیوم سٹیکھولڈر ہے وہ بھی یہاں پر ہیں باوجود اس کے جو کنڈیشن ہوئی ہے یہ بہت بھی اخصوصنات پڑتا ہے جس میں لوگوں کی جان اور مال بھی جائے ہوگا ان کی گانیاں بیٹھیں دکانوں میں پانی آگیاں کچھ لوگوں کے ڈیک پی ہوگئی اس کے لیے اب جیس دیکھ رہا ہوں یہ ہے کہ اس کا کیا حال ہے بیسک پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر چارچی اور انتظامی دونوں رسطہ تشکیئے ہیں چارچی جنہوں کے پیڈل گورنمنٹ پیپرز پارٹی اور امٹیوم جاؤرسیں پرابلمنٹ جس کی رسطیئے ہیں اور انتظامی میں کے گورننس کی کام نہیں ہے اچھے لوگ اچھا کام نہیں سمجھے ہیں میر کراچی چارچل رہنے کے بعد سین دن پہلے ایک بڑا رو پیچھے چلے گئے بات یہ کہ یہ رونے کی بات سے ہم چارچل نے کیا تھا تو اب یہ ہے کہ اس لیے مجبوراً ہوتی فامی صاحب کو کراچی کور کو کہنا پڑے کہ آپ آئیں اور یہاں پر کراچی کے مسائل حل کریں مجھے بتائیں آپ خود بھی کیر ٹیکر سیٹ اپ کا بھی حصہ رہے ہیں سندھ کے اندر تو اور آپ خود بھی کراچی میں رہتے ہیں کیا سچوئیشن ہے کیوں نہیں کام کرتی حکومتیں نمائندے کدھر ہیں کیا اتنا برا حال ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ کراچی میں حال خراب ہوتا تھا لیکن اس وقت تو جو حال ہے جس سڑک پہ جاؤ جس گلی کوچے میں جاؤ نو انفرائیسٹرکچر نو سیوریس سسٹم ٹرنچز ہو گئی ہیں روٹس پہ دیکھیں یہ بہت آن فوجسن میں بات کر رہوں کہ جو کراچی کا حال ہے اور کیونکہ میں خود کراچی میں رہا ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے ہمیں کار دوب گئی ہیں اور پھر اس بھی بلیم جان رہی ہے کوئی ایک سے بلیم دال ہے دوسرہ کسی بلیم دال ہے we have to own کراچی کراچی جسے بیسر ریبی to the whole of Pakistan پھر شکریہ یہ کہ تمام شہروں سے ملکوں سوپر سے لوگ آکستان اب اسیو یہ ہو گیا ہے کہ اس وقت کراچی کا مکتر اسے نہیں کرتی کہ کراچی کا پارٹی ہو جائے گا پیپل پارٹی اسے نہیں کرتی کہ ایک سوڑا MNA ہیں ورد پارٹی جسے گھر پیٹی 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 اگر مکم ایم تیمui جای رہا ہو بالکہ سوڑا MNA ہاں تین 6 دکھیں قمیٹی جی با دیئے ایسے پین پیٹی ایسے کا پارٹی کراچی آمدگی جی کراچی کوڈنیشن کمیٹی جی اب ایسید کی لیے کہ یہ چیزی بیس ہے پیٹی عوط زیاد تکی بھی کہ آپ سب بھی وہ اگر پیٹی ہے اس کے ساتھ پیٹی ہے وہ ملکتہ کرا لیتی۔ اور اندار دی۔ لانے دیو لوگ چلیے حال نکالیں کہ اس کو ہمیں خیش پر کریں۔ گیر نہیں رسال لاندار کے لئے سلووشن، بسی plano جبانا ہے۔ یہ انقرینہ پوری میں بھی انقرینم ہے تو بہت بات کسیل بات سکر۔ جے، جے کہ پوری کراتی میں انہوں نے انقرین منٹ دیویری پر ملکتہ ہے۔ حیث نمبر دو جہاں سیورے سیستم ہوتا تھا خود 1.000 کروں کے لئے مجھے ایک لوگ شروع بہر دکھر دوہ ہے وہ تو ساکتے ہیں کہ وہ تو ساکتے ہیں جانتا ہے یہ جو خلال بھی حٹوم ہے مشروعات دکھر دکھر مٹھر سکتے ہیں تیس نے اسلام ملک پر تفاصل سے اچھا ہے تیس کے لئے ک diagnosis اور یہ آخران ہم سے اچھا ہے تم اس کے لئے اب اس کے لئے اب اس کے لئے وہ ان کے لئے ہوجانا ہے اب رہت رہے ہیں اب اس کے لئے مقام کرنا ہے اب کو مسئلہیں سے کیا یہ بہت بہت سوالیہ نشان ہے کتنا اچھا لگتے ہیں کس پارٹی کا لگتے ہیں وہ کس کو لکھا کرتے ہیں ابھی ایلکشن بلدیاتی یہ دو سال پہلے نہیں ہونے یہ کمپیت نہیں ہوا یہ پرلکشن کمیشن اپروف کرے گا اس کے بعد دیلیمٹیشن ہونے ہیں ان چیزوں کے بعد ایلکشن ہوں گے جو اب لگے گا وہ دو سال کھلیے گا اور وہ ایلکشن ہوں اپنی پارٹی کو فائدہ ہو جائے چھیک ہے شہر میں نے اسے پارٹی شکریہ کیا اس نے کیا نکالے گا کسی اپنی پر سال کھلیے گا اگر آپ فیڈیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییی کھلی ہے کراچی بیشنی اپنی کھلی ہر بیشنی کھلی تھی کھلی بھی شوید ہی سال کھلی نہ کرے کہ ہمارے آنے والے مستقبل اور آنے والے سالوں میں جو ہماری آنے والی نسلے بھی یہ حال دیکھیں اور کچھ بہتری آئے کراچی میں میں اپنے سٹوڈیو میں جو میرے مہمان ہیں ان میں بلالا حمد غفار صاحب ہے آپ اپنے پاکستان طریقین صاحب سے آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں ساتھ ہی نئی مہمان صاحب ہیں آپ پاکستان 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 کے سپوک پرسن ہیں آپ کو بھی خوش آمدیت کہتی ہوں آپ دونوں مہمانوں کا بہترک ہے کہ آپ نے مجھے جوائن کیا ایک شort کمرشل بریک بس جا رہے ہوں میں کمیگ رائی بک آفتر ایٹ ناظرین اور ساتھ ہی نئی مہمان صاحب اور بلالا حمد غفار صاحب ہوں اور ٹیلی فون لائن پر ہوں گے سلام آباد سدیکل فاروق صاحب سینر رہنو مائے مسلم لگ نون کیا آپ کو بھی خوش آمدیت کہتی ہوں ساتھ ہی نئی مہمان صاحب و بلالا حمد غفار صاحب ہوں بکریہ اچھا تین ہمارے ٹوپک ہے ناظرین آج کے ایک تو کراچی پر میں آپ کو بتا چکی دوسرا شہباز شریف صاحب کا نواز شریف کی واپتی کی زمانت کا حل ساما آج سامنے آ چکا ہے اور اس پہ شیخ رشید بولتے فرماتے ہیں کہ نواز شریف کے ہاتھ سے نکلنے پر عمران خان صاحب کو بڑا دکھ ہے کیا آئے ہیں واقعی وزیراعظم بڑے دکھ میں ہیں یہ سوال ہے دوسرا فواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یاسمین راشد کو بھی شامل تفتیش کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب سے بھی پوچھا جائے کہ آخر کار کدھر ہے نواز شریف صاحب اور دوسرا جی رضا ربانی صاحب فی ٹی ایف کے معاملے میں بلکہ حوارے سے آپ پوزیشن پر تنقید سامنے آئی ہے ایف ای ٹی ایف کا معاملہ جس پہ ہندوستان نے آج ایک مرتبہ پھر اپنی ڈرٹی پولیٹیکس کرتے ہوئے جی بہت زیادہ جھوٹی جھوٹ پر مبنی جھوٹی قسم کے پروپیگنڈا سے بھرپور خابریں لگائی ہیں جس کے اوپر میں بات کروں گی ہے جسے کچھ دیر بعد سب سے بہلے ملال آپ کی طرف آتی ہوں کراچی کا معاملہ آپ نے as we have heard it ابھی ہاری صاحب بھی کہہ رہے تھے جس طرح سے کراچی کا انفرسٹرکچر بلکل تبھا ہے اس وقت ہمیں دیکھا کل کی بارش کے بعد تو جو سڑکے جو گلیاں اپنے مو سے بول رہی ہیں کیا ہوگا آخر کار کراچی کا کیسے حل ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ریدہ جب تک ہم پتہ نہیں ہوگا روت کاؤس تک نہیں پہنچیں گے کہ کراچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو آپ سلوشن پہ نہیں جا سکتے اور کراچی کے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہوں گے دو چیزیں جو میں سمجھتا ہوں نمبر ون بارہ سال سے پاکسان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے انہوں نے کراچی کو ہونی نہیں کیا کراچی کی کیونکہ کراچی والے ان کو ووڈ نہیں دیتے تو ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرا جو جو تھرڈ tier of form of government ہے دیکھیں ایک federal government ہوتی ایک provincial government ہوتی اور ایک آپ کی جو بلدیاتی نظام ہوتا ہے جو تھرڈ tier of form of government ہوتی ہے وہ اس کا true concept ہے وہ اس concept کے تھرہو implemented ہی ہوا اس میں جب آپ true sense میں جاتے ہیں تو ایک ہوتا ہے کہ آپ کے جو elected representative ہوتا ہے وہ village council ہو جیا بلکل neighborhood council تک وہ اپنا representative جاتا ہے اور آپ full powers دیتے ہیں financial autonomy دیتے ہیں financial powers دیتے ہیں جس سے آپ کے بلدیاتی ادارے مضبوط ہوں اور وہ کس طرح مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے ون فورٹی اے کی جو شک ہے وہ truly sense میں implement ہو جس میں ایک جو سب سے بڑا جو ہے وہ پی اے سی ہے بارہ سال سے انہوں نے پی اے سی نہیں کہ بارہ سال سے ایک میٹن نہیں ہوئی میری resolution دو مرتبہ assembly میں پاس ہوئی اور اس وقت کے بلدیاتی منسٹر ساہید گینی صاحب نے مجھے یہ house پہ انہوں نے کہا پورے house کو یقین دانی کرائی کہ ہم پی اے سی کرنے لگے اس کو بھی دو سال ہوگے انہوں نے پی اے سی ابھی تک نہیں کیا جب تک پی اے سی نہیں ہوگا جب تک horizontal and vertical distribution of resources نہیں ہوگے جب تک grassroot level تک آپ کے resources جو ہے وہ اس کی transfer devolution of power نہیں ہوگا تب تک آپ کے مسائل حل نہیں ہوگے کراچی کا infrastructure تبا ہوا ہوا ہے بڑے دعویس میں اسمیلی میں بڑے دعویس سنتے ہیں ان کی ناہل حکومت کے کراچی میں چار ہزار بسے آنی تھی کدھر ہوں بسے دس ہزار کیمرہ لگنے تھے کدھر ہوں سیف سٹی پروجیکٹ ٹینے کو پانی نہیں ہے سیوریلن سسٹم نہیں ہے جتنے سیوک اتھاریٹیز ہیں جو بلدیاتی ادارے ہیں جو کراچی کے مسائل حل کرنے کی جن کی رسپونسیبلیٹی تھی چاہے اس میں ڈی ایم سی کے ایم سی جتنے اتھارٹیز ہیں سب رسپونسیبل ہیں جو کراچی کے آج حلات ہیں اور کراچی کو آپ کو میٹروپولٹین کوپریشن کا درجہ دینا پڑے گا اور جتنے یہ ملٹیپل سوک ایجنسیز ہیں ان کو سب کو ایک امریلہ کے انڈل لانا پڑے گا جب تک یہ ایک امریلہ میں نہیں آئیں گے تب تک آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے کیونکہ ہم اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو وہ کے دی اے کہتا ہے یہ ہمارا دومین نہیں ہے کے ایم سی کہتا ہے ہمارا نہیں ہے ڈی ایم سی کہتا ہے ہمارا نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیں نا اگر جو ہم تین مہینے سے جو ہم چلا رہے تھے کہ آپ نالے صاف کروا دیں ان کو تو پیسے بھی مل گئے ورل بینک سے آج ملین ڈالر ملے کیوں انہوں نے نالے نہیں صاف کی ہے اگر یہ نالے کے جو چوکنگ پوائنٹس تھے آج صاف ہو ہوتے تو آج کراچی کا یہ solution ہی ہوتا کیوں یہ انکروشمنٹ کہتا ہے اس دن میں سن رہا تھا سعید گنی صاحب کو کہتا ہے وہ انکروشمنٹس ہیں نالوں پر اس لیے ہے نا نالے انچوں کے تو بھائی سن بیلڈنگ کنٹرول اتھاریٹی آپ کے پاس آتی ہے سارے کراچی میں جو انفرائیسٹرکچر تباہ ہو آگا اور آپ نے انٹرو میں کہا کہ سعید گنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پلاننگ کے بغیر شہر بن گیا سارے ادھارے تو آپ کے پاس ہیں جتنی illegal construction کو جو آپ ہے نا وہ کر رہا ہے facilitate کر رہا ہے سن بیلڈنگ کنٹرول اتھاریٹی جتنی رشوت سن بیلڈنگ کنٹرول اتھاریٹی میں اتنی رشوت پورے department میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی پورے سن میں نہیں ملے گی یہاں residential areas ہیں وہاں commercial آپ کو ہے نا ملے گی جب ظاہر ہے جہاں ایک plodge پہ جہاں چھے لوگ رہنے وہاں پچاس لوگ رہنے لگ جائیں گے without planning تو یہ تو ہو گئی ہے تو یہ آپ کا سوال جو ہے اور اب یہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں اور یہ تو کوئی چھپی بات ہی نہیں ہے کہ بارہ سال میں incompetent corrupt حکومت جو ہے وہ basic facilities دینے میں ناکام ہو گئی ہے نہ پانی ہے نہ education ہے نہ health ہے نہ transport ہے کیا facility available ہے اور ہم کراچی specific بات کر رہا پورے سوبے سنگی بات کر رہے مجھے میں بھی ہے گا وہاں پہ سب سے رابطے نہ ہوں ہیدر آباد کا یہ حال ہے میر پھور کا دادو بدین پورے سنگی بات کر دیا ہے آپ دیکھیں تو کیا حل کر دیا انہوں نے تو یہ تو پبلک یہ اب مانتی ہے کہ بارہ سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ناکام ہوئی ہے اور ان کے ساتھ صرف ایک کھیل ہوئے ایک جس طرح کراچی کے سڑکوں پہ مگر مچ گھوم رہے نا یا نہیں کہ آج یہ حالت ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے وعدہ کیا تھا کہ ہم گھر گھر پانی پہنچا دیں گے آب کل دیکھ لیا سب کے گھروں میں پانی پہنچ گیا مگر مچ بھی تھے سابسے پانی نہیں تھا مگر مچ کہیں مگر مچ کہیں مچ لیاں کہیں مچ لیاں گھر پہ مچ لیاں پکڑ لیں اور وہیں پہ پکا کے کھا لیں نہیں تو مگر مچ کہیں پیسے لیکی نہیں ہے پیپلز پارٹی نے مگر مچ کہیں وہیں پکڑ کے کھانا ہے یا اس کو سفاری کے طور پر استعمال کرنا ہے بس ابھی کشتیاں باکی ہیں اب آپ دیکھیں گے اگر کوئی اور بارش ہو گئی تو کل آپ دیکھیں گے کہ کراچی کے سڑکوں پہ لانچز بھی چلیں گے اور بوجھ بھی چلیں گے سائسی بات ہے آپ چونکہ کراچی سے آپ حالت بھی جانتے ہیں لیکن کیا واقعی پاکستان دری کے انصاف کیا پوری پاکستان دری کے انصاف جانتی ہے کہ کراچی کی کیا صورتحال ہے واقعی ہے ان کی ٹائز اب کس طرح سے ایک شورٹ کمرشل بریک کی طرف بس جا رہے ہوں میں کمینگ رائیڈ بیک آفٹر ایٹ ویلکم بیک ناظرین اور چکے لائف پروگرام ہوتا ہے تو کبھی اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل گلچز آ جاتے ہیں میں فران وہ ذرا سوٹ سے لا دیجئے جو اندلی بباسی صاحب اکل کری تھی ایمکیو ایم آپ کی اتحادی ہے اور جو بھی ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں اس کا زیادہ زیادہ تر جو فوکس جا رہا ہے وہ جا رہا ہے ایمکیو ایم کی طرف کوئی باتشیت کیا آپ نے ان سے جناب یہ کیا کیا آپ لوگوں نے اور کیا آپ لوگ اب ہمارے اتحادی رہنے کے بھی قابل ہیں یہ جو پرفارمنس ہوئی ہے کراچی کی جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستانی کے دل میں اور پاکستان کراچی کے دل میں لازم و ملزوم ہے ہر طرح سے اور ہم سارے رسپونسپلی ہیں وفاقی قومت کی بلکل رسپونسپلیٹی ہے اور ہمیشہ سے ہے آج سے نہیں ہے ہمیشہ سے اور اس ٹم پر ہماری جو آپس لی جو حسیم اکتر صاحب ہے وہ تو اس کے پاک نہیں ہے جو جس اینکیو ایم کے ساتھ ہماری الائنس ہے اور پھر بھی نکیو ایم ہمارے آپ اس پئر سپونسپل آپ تک مارا them ہمارے ایم ایمیٹس ہمارے رسپونسپلیٹس اور قابل ہیں ایک مقابلہ اندلیف صاحبہ آپ نے کہا اینکیو اکتر اس نکیو ایم کے نہیں ہے جن سے آپ کی اتحادی ہے اندلیف صاحب وہ اس وقت میں تعایس ہم تک مکتر کا سے ، میں مجھا خواہی نہیں اصلاحی ہے اینکیو ایک نکیو ایم میں نکیو ممنٹس میں بھی نہیں ہے میں اسے اچھا یہ جو ہوتا ہے اسے اچھا یہ کیا ہوا ہے اسے اچھا بلال صاحب والی پارٹی کے ساتھ اسے اچھا بلال صاحب والی پارٹی کے ساتھ اسے اچھا بلال صاحب والی پارٹی کے ساتھ دیکھیں اس میں دو چیزیں ایک تو میں پھر ریپیٹ کروں گا جو اندلیپ نے بھی کہا کہ جو ادارہ جو authority ہے چھئے کمسی دی ایم سی کڈی اے کیا جو رسپونسیل ہے کاراچی کے لئے سنسولید ویس مینجمنٹ اس بی سی اے جن کو ڈیلیور کرنا تھا ان سب کے رسپونسیبلیٹی ہے ان سب کے رسپونسیبلیٹی ہے ان سب سے فیلڈ کلیکٹیب لی ان کا اکاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے کہ چار سال میں کیا ہوا جب ایک تینیور کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ نے اس میں سے کچھ اچھی چیزیں اٹھانی ہوتی ہے اور جو پرفورمنس کے جو لیکک پرفورمنس ہیں اس کو آپ کو صحیح کرنا ہوتا ہے تو آپ نے یہ میں تو ہاؤز میں بھی کہا کہ جتنے ہی ادارے ہیں کاراچی واتر سیوریج بورٹ کے ڈی اے سنسولید ویس مینجمنٹ اس بی سی اے ان کا ایکسٹرنل آڈیٹ ہونا چاہیے ٹھیک یہ تو وہ بات ہوگا آپ کہہ رہے ہیں اب یہ جو اندنیب صاحبہ ہیں یہ ریفر کر رہی ہوں گی جو 22 اوگس کے بعد مکم کی جو پوزیشن تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 22 اوگس کے بعد خود مکم کے بہت سے لوگوں نے جو اپنی جو ان کے جو لیڈر تھے ان کو ڈیسون کیا تو واسیم اکتر صاحب تو اس کا حصہ نہیں ہے ڈیسون والی پارٹی کا وہ تو اس کا الائکہ ہے لیکن ابھی تو وہ مکم پاکستان ہے وہ ان کو ڈیسون کرتی ہے واسیم اکتر صاحب کو نا واسیم اکتر کو ڈیسون کرتی ہے لیکن جب سے 22 اوگس تو اندھیب صاحب کو پتا نہیں میں کہہ رہا ہوں جو 22 اوگس کے بعد جو سیناریو ہوگا ہے مکم میں بھی کافی دھڑا بندی ہو گئی ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مکم بادراباد بن گئی ہے مکم پی آئی بی بن گئی تو میں بھی یہ نا وہ ریفر کر رہی ہوں گے کہ شاید وہ مکم پی آئی بی کے لیکن جو بھی ہے لیکن الائنس جو ہے ہمارا مکم پاکستان کے ساتھ جنہوں نے 22 اوگس کے بعد دو سال پہلے جو 22 اوگس کے بعد انہوں نے ڈیسون کیا تھا مکم کی تیررزم کو اور الٹاف حسین کو جنہوں نے ڈیسون کیا تھا ہمارا الائنس اس پاس کے ساتھ تو وسیم اکتر صاحب پھر آپ کے الائنس میں یہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وسیم اکتر وسیم اکتر جو ہیں وہ کس میں ہیں دھڑے کے ہیں کس گروپ کے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کے ایم سی ڈی ایم سی کا بھی فیلیر ہے اس چار سال میں 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 کھول کی بات کرتا ہوں تو میر کراچی کا بھی فیلیر ہے ٹھیک ہے صحیح ہے چلیں آپ کو یہ بتایا کہ آپ کو یہ بات کر دیا 12 سال سے حکومت ہے مگرمچ آگیا اس طرح روڈ پہ اس سے زیادہ اور کیا بات رہ گئی ہے کبھی زندگی میں مگرمچ میں نے کراچی کی سڑکوں پہ نہیں دیکھے اتنے کھلے اہم مزے لیتے ہوئے اور لوگوں کو دراتے ہوئے مطلب لوگ اب کیا مگرمچوں کی سواری کریں گے کراچی میں بسم اللہ الرحمند جو حالات کراچی کے بنے میں ہمیں افتسوس کرنا چاہیے بجائے کہ انجوائے کریں ہم لوگ مگرمچ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 90 سال کا ریکارڈ کراچی میں ٹوٹا ہو بارش کا اور 345 ملی میٹر بارش ایک ماہ کے اندر ریکارڈ کی گئی ہو اور پیر سے لے کر اب تک جو بارش ہوئی ہے وہ تقریباً 220 ملی میٹر بارش کراچی میں ریکارڈ ہوئی ہے بلال گفار بھائی نے کہ کراچی نے کبھی بھی جو ہے وہ پیپس پارٹی کو وارڈ نہیں دیا آج مگرمچ بھی نظر آ رہے ہیں میں وہ شیر ویرو بھی نکل کے آگئے ہیں تو وہ جمان جی پارٹ فور جو ہے وہ لاؤنچ ہو گئی ہے تو یہ کراچی کیالے جن کراچی والوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ کراچی اگر بات کریں ہمارے پاس ایک تطار ہمارے پاس ایک تطار بات تو میں ہی تو بات کرو نا کراچی بہت اچھی بات دیکھیں نا ابھی خود اس بات کو تو خود ایکسپ کر لیا بلال بھائی نے خود اس بات کو مانا اور کہا کہ کراچی والوں نے وارڈ نہیں دیا یہ کراچی والوں کو سمجھ آنی چاہیے دیکھیں کراچی سن کے چیف منصر بارہ سال سے بارہ سال سے اقتدار موجود ہے پھر خود ماشاءاللہ سے ہی جو یہ صوبائی ساملی میں بیٹھتے ہیں بل جاتی ایک دو ادار بارہ کو یہ پڑھ لیں اور اختیارات سمجھ لیں پھر بات یہ ہے کہ کراچی والوں نے اس کراچی کے اندر اگر آپ چلے جائیں عبدالسطار اگوانی کو نائنٹی سیونٹی سیون سے نائنٹی ایٹی تری پھر اس کے بعد آ جائیں فاروق ستار پھر آ جائیں نمو طلع خان پھر مصطفیٰ کمال وسیم اقتر یہ اقتدار چلتے آ رہے ہیں پچھلے پینتیس سال کے ہم تو بارہ سال سے موجود ہیں اس کراچی کے اندر دودھ کی نیریں جو پہلے بایا کرتی تھی نا جو بیٹی تھی وہ بھی دنیا نے اور پورے پاکستان نے دیکھا اب فرق اتنا ہے کہ کراچی کے اندر کراچی والوں نے ان کو پی ٹی آئی کو منڈٹ دیا اب تو مگرمج میں جواب دیتا ہوں دیکھیں میں سوال کا جواب آپ کو دینے کے لیے بیٹھاؤں تو بہتر ہے کہ نہیں فرار ہوں گیا مگ جواب دیں گے کراچی والے کراچی والوں نے بات دی کہ بلال غفار بھئی کو بات یہ ہے کہ اس طرح ووڈ دیا ہے تو مجھے ہی بتا دیں بلال غفار بھئی کراچی والوں نے اگر منڈٹ دیا ہے تو پی ٹی آئی کے چوبی سن پی چودہ ایم اے صدر پاکستان گورنر پھر ایک سو باسٹر روپیا پھر ان کی وہ ٹارگٹ کلر جماعت جو بھی نفیز جماعت بنی ہوئی ہے جس کا بھی اندلی جو ہے اس کا اپنے میسیج بھی چلایا وہ اس نے جو قوم کو ایک میسیج دیا کہ وسیم اقتر سے ہمارا دیکھیں پھر بات یہ ہے کہ اختیارہ سمجھ لیں ہاں اگر بلدیاتی ایک دو ہزار بارہ کو آپ پڑھ لیں تو بلدیاتی ایک دو ہزار بارہ کیا کہتا ہے کہ نالوں کی صفائی روٹوں کا جو انفر ایکسٹیکچر ہے پھر انڈر بائی پاسیز ہیں پھر اسی طرح سٹریٹ لیٹس ہیں وہ ڈی ایم سیز کا سام ہے یہ میر کراچی کے پاس ہے ڈی ایم سیز کو کہا مضبوط کیا آپ نے ڈی ایم سیز کے لیے پی ایف سی نہیں کیا ہم این ایم سی ملے گا تو ہم پی ایف سی کو مل رہا ہے ہم تو روک ہو رہا ہے این ایم سی کے اوپر ایک سو تیرہ روپیا ہمارے چوون جو یہ وار اپ روپیا یہاں روک کے ایم سیز زیادہ پیسے وڈرو ہو رہے ہیں آخر میں ایسین گورنمنٹ کے جب ٹھینیو اور لاسٹ ہوتا ہے تیرڈی فرس کو پیسے واپس جا رہے ہیں اگر میں بات کروں ابھی این ایف سی کو انہوں نے خلاصہ کیا آج سے کوئی اگر بات کروں چھ ماہ پہلے میں آپ کے کئی شوز کے اندر چیکھتا رہا اور اب نہیں تین سال سے چیکھ رہا تھا کہ ہماری این ایف سی کی جو اماؤنٹ کی مت جو ان کے اوپر رکوم مقروم نکلتی ہے خدا آیا وہ دے وہ نہیں چاہیئے نہیں دیں ایک سو باستڑ اپسٹر روپے انہوں نے کہا تھا کہ کراچی پیکج کا دیں گے آج یہ مگرم اچھوں پر حسن ہیں آج یہ لوگوں کی جو ہے وہ حالات کے پر یہ مسکرار ہیں مجھے بتائیں یہ بتائیں کہ این ایک سو باستڑ روپے انہوں نے اعلان کیا تھا کراچی پیکج کا ایک سو باستڑ روپے کتنا انہوں نے پیکج میں سے لوگوں کو کراچی والوں کو ریلیف دیا ہے میندٹ ان کے پاس میندٹ ان کے پاس اس کراچی کے اندر جو ایف وارڈ ان کو ملیں تو بات یہ ہے کہ پھر بھی ہم وہ پھر جب بیچ میں آکے کر رہے تھے کوئی کام یا دیریکشن دے رہے تھے تو آپ کو اس میں بھی اٹھائی درمیم یاد آگئے وہ کیا کر رہے تھے وہ کیا کو بتاؤں دیکھیں اس دسٹک سندھ کے اندر موجود ہیں اس سندھ کے اندر سے آپ اگر چوبیس نکال لیں چھے کا جو حال بناوا اس وقت چھے کے اندر میندٹ ان کے پاس میندٹ ان کے پاس بول نے آجاتا ہے انشکسن دے بول دو تو بھائی بات یہ کہerو مجھے تو اکل یہ ہے کہ دماگی طواب حق کر رہے ہیں میرے بھائی بھائی امران خان ساں بھی کسی اور جت میں ملکہ ہاں ٹھیک ہو رہے ہوا عجیب ان کا کوئی بی آڈی دما بی آڈی آ رہے پرام کرو قراچی میں بات دے کراچی کی بات کرو ابھی کراچی کا پڑھ رہے مجھے جانے سے دیکھا تو پارک پر بھی بیاں پر پرام کرو مرادلی شاہ پاکستان پاکستان فارنلی شاہ کی حکمت ہے مجھے جواب سے مجھے مجھے جواب دے تیار مجھے جواب چھوٹیس اپنے مقرس کو بجنی دیا سین گورنمنٹ نے اپنے ہلکے میں لگانے کے لئے اپنے ہلکے میں لگانے کے لئے ہلڈ آن میں ہوں سیدھیکل فاروق صاحب سیدھیکل فاروق صاحب آپ کی طرف آؤں گی آپ بڑے سینئر زائر سی بات ہے پولر کرشن ہے یہ گیم دیکھتے آ رہے ہیں بہت ٹائم سے ماضی سے ساری چیزیں مجھے بتائیے کہ کراچی کی جو سکھ صورتحال اس پہ آپ کیا کہیں گے میرے خواب سے غالبہ ان سے رابطہ منکتاؤ گیا مجھے بتائیے کہ میں چاہوں گی دوبارہ ان کو لے لیں تو پھر ہم ان کی طرف جاتے ہیں اچھا ایک ان کی طرف ہے اس میں یہ ہو رہا ہے بات سن لے دیکھیں ترجوربے تو کراچی بالوں نے کر لیا سین صورتحال اس پر دور ہے جو بورے سین کے لئے بناتا جو بورے بناتا اس کے بھی چیرمین ماشاءاللہ سے ہے آپ کے مرادلیشا صاحب ہے کچھرا اوٹھانے کا بھی اختیار جو ہے انہوں نے اپنے پاس رکھاوا ہے Water KWSB کے بھی جو چیرمن ہے جو دیریکٹر کے چیرمن ہے وہ بھی پورا دلی شاہ صاحب ہے کیوں پانی نہیں آیا کیوں K4 کا پروژیکٹ نہیں ہوا کیوں سیورید سسم نہیں ہوا چھوڑ دیں تین زلا میں سن صالد ویسٹ مینجمنٹ کی جہاں آپ کا یہ سٹوڈیو ہے یہ دسٹرکٹ اسٹ آتا ہے اس کی ذمہ داری کچرا اٹھانے کی سن صالد ویسٹ مینجمنٹ کی ہے ابھی آپ چلیں یہاں سے دو کتم دور آپ کچرا دیکھیں کچرا تو اٹھانے میں ناکام رہ گے I am going to watch him he has been join us again thank you so much میں آپ کی طرف آوں گی صدیقل فاروق صاحب اس وقت کراچی موضوع بحث ہے اس تک پورے میڈیا پر اور کراچی کی جو صورتحال ہوئی ہے جو انفرارسٹرکٹر جس طرح سے برباد ہوا ہے آپ سینئر زائی سیواتھے پولٹیشن ہیں اور شروع سے بہت سائی چیزوں پر کہیں نکارے پھر پنجاب میں آپ کی بھی حکومت رہی بلدیاتی نظام کو ساتھ لے کے چلتے تھے کراچی میں یہ بڑی شکایتیں ہیں لوکل گارمنٹ کو بھی اور اس طرح سے جو ہے وہ ڈیلیور نہیں ہو سکا ہے جو صورتحال کراچی کی وہ سب کے سامنے ہیں کیا کہیں گے اس پہ اللہ رحمان الرحیم سچ گولنا چاہیے رضا بیٹا جی میں ابھی ساڑھے تین سال جو چیئرمن ایویکی سب کی سب کا تھا تو آتا جاتا رہا جی اس سے پہلے میں ہاؤس بیلنگ فائنس کارپوریشن کا چیئرمن اور میلیجنگ ڈیریکٹر رہا تو پہلے دو سال اس وقت بھی رہا میرے عزیز وشتہ دار بھی رہتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ کراچی مفادات پرست جو لوگ ہیں اور مارشلہوں کا اور مارشلہوں سے پھر تو اسی طرح یہ شکار رہا ہے یہاں زیاء الحق نے ایمٹی ایم بنائی پرویز مشرف نے اسے مزید پالا پوسا سیاسی جماعتوں کو جو اصل سیاسی جماعتوں کی انہیں نکالنے کی کوشش کی گئی ایک تو یہ اس کا کیا دھارا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کلائیمیٹک چینج کی وجہ سے پہلے بہت کم بارشیں ہوتی تھی اب بہت زیادہ بارشیں ہوتی اور آپ نے دیکھا کہ نوے سال کا ریکارٹ اٹھ گیا اور اسی ادھیڑ بن میں ادھیڑ بن میں کہ کبھی ایک نظام ہے کبھی دوسرا نظام ہے اس میں ادارے نہیں بن سکے اب اس کا حال یہ ہے بجائے اس کے کہ یہ بے ایمانی اور دھوکے بازی کی جائے سیاست کی جائے اور سیاست کا مطلب ہے خدمت خدمت کریں صدیقل فاروق صاحب پیپلز پارٹی بارہ سال سے ہے چیف منسٹر یہاں پہ لہور ہم دیکھتے تھے ٹھیک ہے میٹروپولٹن سٹی ہے نا پہلے ہم نے دیکھا کراچی بہت آگے تھا لیکن اب ہمیں کراچی والے جب لہور جاتے ہیں اسلامباد جاتے ہیں ان میگا سٹیز کو دیکھتے ہیں شباز شریف صاحب جس طرح چیف منسٹر رہے نون لیگ کی جس طرح پارٹی رہی بہت آگے ہیں چیف منسٹر رہے ہیں چیف منسٹر رہے ہیں چیف منسٹر رہے ہیں چیف منسٹر رہے ہیں ریزا شیفی آپ کی بات میں بہت زیادہ لیکن اگر کراچی میں میر کوئی اور ہو کوئی اور لائے جائے اور مرکز سے مداخلت ہو تو اس طرح سے معاملات میں آپ سے ارکر رہا ہوں میری بات 2 منٹ بیٹر میں انتظار کیا دیکھئے میں نے ارس کیا کہ تمام سٹیکھولڈرز سیاسی جماعت و سمیت بیٹھیں سامنے جو کلائمیٹک چینج ہے اسے بھی رکھیں ادارے بھی برباد ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک پروگرام بنائیں کراچی کے لیے جو تسلسل سے چلے فائنڈ سے مرکز بھی دیں صوبہ بھی دیں یہ کراچی ایک بہت بڑی آبادی ہے اور یہ باتیں کہیں نہیں کہ وفاق کی کنٹرول میں دے دیں علاق صوبہ بنا لیں یہ ساری باتیں چھوڑ دیں اور خدمت کریں عوام کی اور ایک پورا پروگرام بنا کے چاہے پانی کی نکاسی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیگر جو معاملات ہیں وہ کریں زیادہ زیادہ فنڈ دیں اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہو اس میں کسی قسم کی حیرہ پھیری نہ ہو سارے کمر باندھ لیں کہ ہم نے عوام کو کراچی کی معیشت کو بچانا ہے اور کراچی کو ایک مرتبہ پھر دنیا میں بہترین شہر بنا کے پیش کرنا ہے پورے ملک کو بھی ہم نے اچھا کرتا اس طرح سے یہ اپروچ ہوگی تو کراچی کا مسئلہ حال ہوگا اور اگر انسان کی تانگیں تو نہیں حال ہوگا ٹھیک ہے دوسرا میں آؤں گی صدیق الفرق صاحب آپ کی طرف سے مجھے بتائیں گے شباز شریف صاحب نواز شریف کی واپسی کی زمارت سامنے آگیا مجھے بتائیں گا کہ اب نواز شریف صاحب آٹھ ہفتوں کیلئے گئے تھے زمانت لے کر واپس نہیں آ رہے ہیں حکومت پریشان نظر آتی ہے کچھ اس طرح بھی پائے جا رہے ہیں شیخ وشید صاحب شاید کہتے ہیں وزیراعظم صاحب بھی چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئے باہر وہ گھوم رہے پھر رہے ہیں کیا واقعی ٹھیک ہو گئے ہیں اگر ٹھیک ہو گئے ہیں تو کیوں نہیں آ رہے نواز شریف صاحب آخر کار پردہ کس بات کا ہے دیکھیں ایک بات ہو گئی زمانت شاہباز شریف صاحب کی ایک بات ہو گئی کہ وہ گھوم پھر رہے ہیں اور ایک بات ہو گئی کہ حکومت پریشان ہے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں عدالتوں کے اسلام آباد آئی کوت کا اور لاہور آئی کوت کے فیصلے اکٹھے رکھیں تو اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب وہاں ڈاکٹر کہہ دیں گے کہ ان ٹھیک ہے تو پھر اس صورت میں زمانتی ہیں شاہباز شریف صاحب کی انہیں لے آئیں گے یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی صحت ٹھیک 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 ہو اور وہ وہیں گھومے پھریں دوسری بات گھومنے پھرنے کی جو ہے دیکھئے نواز شریف صاحب وہ خدا نہ خاصہ سٹیچر پر نہیں دو ان کے بائی پاس ہو گئے ہیں آٹھ سینٹ پڑے ہوئے ہیں شوگر کے مریض ہیں کسی وقت دل خبراتا ہے وہ بنا تھوڑا سا بار بھی نکلتا ہے سنے تین مہینے کے بعد ایک تصفیر تکided مجھے تکیètres سنے، یہاں جنابِہ علی ان کو دل کے دورے کے دورے پڑھنے شروع ہوجاتے ہیں عمران خان صاحب صحبdrive دل جھبراے فکر سے بڑھ وسلم تو جاں poquito KHLVARUSA دل لگتا ہے کہ جناب فرائект بات چی itchy اور جناب عمران خان فرائنرہ ق Rin은 فرائن signals وب 인� Laborہ سنے تیسری بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے ایک اور میں کہوں کہ کیا نواز شریف صاحب کسی ہیلتھ کلاب میں جا کے وہ دنٹر پیل رہے ہیں وہ باڈی بیلڈنگ کر رہے ہیں وہ ویڈ لفتنگ کر رہے ہیں وہ چھلانگل کیا کر رہے ہیں اگر ایک مریض آدمی جس کو یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی چیز ہیل قدمی تو کریں تھوڑا سا بار نکلیں کسی وقت ماحول تبدیل کریں وہ صحت کے لیے بہتر ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ ان کا تیسری دفعہ بائی پاس ہونا ہے اور اس کے لیے انہوں نے تو گرین سگنل دیا ہوا ہے لیکن داکٹر کیوں کہ ان کی شریعانوں کی صورتحال نہائید پیچیدہ ہے اس لیے داکٹر تھوڑا سا بریج کر رہے ہیں نواز شریف اتنے درے اور بہادر آدمی ہے کہ ان گیدڑوں کی جرانے سے وہ ڈرنے والے نہیں ہیں جو ہی ان کی صحت ہے کہ وہ آجائیں گے فواز چودری صاحب کہتے ہیں کہ یاکمین ناشر صاحبہ کو بھی شامن تفتیش کرنا چاہیے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ عدالت نے نواز شریف کو باہر بھیجا وہ شہباز شریف سے ذواب طلب کرے کیونکہ ان کا ہر کامہ بھی زمانت کے سوارے سے سامنے آگیا ہے تو کیا آخر کار واقعی وزیراعظم صاحب کیا اتنے پریشان ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آرہے ہیں تو ان کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے اور کیا اس بورڈ میں جنہوں نے بھیجا تھا جنہوں نے پرامنیسٹر کو انفارم کیا تھا کیا انہوں نے بھی پرامنیسٹر کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے ردا رول آف لاؤس اب کے لئے ایک ہونا چاہیے وہ امیر ہو چاہیے گریب ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سزا یافتہ مجرم یہ ملزم نہیں ہے مجرم ہے ان کی سزا ختم نہیں ہوئی کہ جو صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ زمانت لے کے گئے ہیں ان کی سزا موتل ہوئی ہے وہ سرٹیفائید مجرم ہے اور چار ہفتے کا وہ کہہ کے گئے تھے شہباز شریف گیرنٹیر تھے اور اب وہ اپسکونڈر ہے یہ تو نواز شریف کے اور شریف فیملی کا یہ تو ایک ٹریڈیشن ہے کہ وہ مشرف سے بھی انارو کر کے گئے تھے دس سال کی رائٹنگ میں لے کے گئے تھے کہتے نہیں وہ پانچ سال کا معایدہ تھا اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بیمار ہیں اور وہ آپریشن کرانے کے لئے تیار ہیں وہ تو بیچ میں انہوں نے کنڈیشن رکھ دی تھی کہ مریم نواز کو لندن بھیجو تو میں آپریشن کراؤں گا ونہا میں نہیں کراؤں گا تو بات یہ ہے کہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ جب ان کی طبیعت خراب تھی ہر دو منٹ میں ان کے پلیٹ لیٹس کی اپ ڈیٹ ہو رہی تھی ہر دو منٹ میں ان کی طبیعت جو ہے وہ اوپر نیچے ہو رہی تھی اور انہوں نے کوٹ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ بھار نہیں جائیں گے تو ان کی جان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ آئیں واپس اور سیدھا جیل جائیں جو ان کی جو سزا ہے وہ پوری کریں اور اگر ان کو ہوا یا سیر کی ہوگی تو ہم جیل سے ان کو تھوڑی دیر کے لئے ان کو کھلی ہوا میں بھیج دیا کریں گے میں خود ہے نا جیل حکام کو ریکویس کروں گا کہ ان کو سپیشل ٹریٹمنٹ دیں سابق ناہل پرائی مینیسٹر رہ چکے ہیں تو اس کا وہ فائدہ اٹھائیں کہ وہ مزے لے رہے ہیں آپ کیا ہے نا عدالتوں کے ساتھ آپ مزاگ کر رہے ہیں شہباز شریف نے گیرن کی ارمن ہے کہ میں ان کو واپس لے کر آوں گا شہباز شریف موہ چھپا کے چکتے پر رہے ہیں کیا وہ ہے نا یہ ان کی کریڈیبلیٹی رہ گئی ہے کریڈیبلیٹی پہلے بھی نہیں تھی اب عدالتوں سے بھی یہ جھوٹ بول کے منافقت کر کے نکلیں تو یہ تو ان کا ٹریڈیشن ہے کہ کوئی نرو مل جائے کہیں سے کوئی ریلیف مل جائے نائی مہمان صاحب آپ کی طرف ہوں گی پاکستانی پیپلز پارٹی کا کیا موقع ہے ساری صورتحال پر اور کیا لگتا ہے کہ واقعی حکومت پریشان ہے اس وقت وزیراعظم پریشان ہے اور اگر فواس راہدی صاحب ٹھیک ہے رہے ہیں تو پھر تو شامل تفتیش بہت سارے لوگوں گے پھر حکومت کی لیکن اس ملک کے اندر ہم نے دیکھا پورے پاکستان نے دیکھا کہ جس دور میں یہ سزا ہوئی میاں صاحب کو تو اس دور کے اندر جالی ڈگری جو ہے پھر اساسہ جات کے بعد ڈھائی تین سال کی سزا ہوئی پہلا کہ اس ملک پورے پاکستان نے دیکھا کہ تاہیات کے لئے اس کو ناہل کر دیا پھر بات یہ ہے کہ کس نے جانے دیا پھر کس نے انارو دیا جانگیر ترین کو انارو کس نے دیا پھر اس کو انکوئنین کی منسٹر ہے انہوں نے لکھ کے دیا کہ واقعی میں اس کے ساتھ میڈیکل کوئی مسئلہ ہے تو اس کو جانے دینا چاہیے پھر اسی ملک میں ستاسی ارورپے کی کرپشن علیمہ خان نے کیا پھر اس نے بھی یہ بارہ لیا اس نے بھی پھر انارو لے لیا پھر دوسری بات یہ کہ آج سے کچھ دن پہلے وزیراعظم صاحب نے قوم سے جو ہے وہ ایک پیغام دیا کہ ہم اچھی سمت میں جانے والے ملک کی میشہ ٹھیک ہونے والی اچھا پہلے یہ سمجھتے سے ہم کے شاید ہو سکتا ہے کہ ملک کے اندر ان کے پاس جو ہے وہ معاشے مارے معاشیات نہیں ہیں لیکن اب ایک بات تو کلیر ہو گئی دماغی تماظن بھی ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ ملک جو ہے وہ پوائنٹ ایٹ جی ٹی پی سے مائنس میں چلا گیا اور وہ وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سیف سمت میں جا رہے ہیں پھر بات ہی کہ اپیدیشن کے اگر بات کریں ابھی بلاول صاحب نے اگر آپ یہ دیکھیں کہ بلاول صاحب نے ساتھ میں شباز شریف کے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ دھرنا نہیں دیں گے ہم نکلیں گے اور ہم نے جہاں پوچھنا ہے اس سے پہلے پہلے حکومت فارق ہو جائے گی اس کے تین دن بعد جو ہے وہ آسر وزداداری کو نیپ کورٹ نے اسلام آباد جو ہے وہ مدو کر لیا دعوت پہ بلا لیا تو یہ اس وقت گڑ چوڑ جو چل رہا ہے یہ گڑ چوڑ ہم نے نوی کی سیاست دیکھی ہوئی ہم نہ آمریت سے ڈرے نہ ہم زیا سے ڈرے نہ تو ہم لوگ مشہرہ سے ڈرے اب یہ اس وقت جو ہے جن کے جن کو یہ آگے جنہوں نے ان کو آگے کیا ہوا ہے ڈرتی نہیں ہے نا پاکستان پیپلز پارڈی ڈرتی ہے نہ تو ان سے مسلم لیگ نون ڈرتی ہے ہم فیس کریں گے حالات فیس کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ بس ستھیکل فاروق صاحب میرے پاس last minute ہے مجھے صرف یہ بتا دی گا کہ نواز شیئی سب واپس کب آ رہے ہیں حکومت یہ تھوڑی دور کر دیں ایک ہی بات ہے کہ یہ فیصلہ جو میرے تحریک انصاف پر نوجوان دوست ہیں کم از کم Lahore High Court کا فیصلہ پڑھ لیں یہ پڑے بغیر نارے نہ دگائیں اس میں وہاں کے لندن کے ڈاکٹر کی سیحت ماند ہے ان کی سیحت شرط ہے کہ وہ سیحت ماند ہے کہ وہ سیحت ماند ہے تو پھر لے کے آئیں گے شاہباز شریف صاحب رہ گئی بات ہی بات بات ہی بات ہی بات ہے وہ بھی نہیں دے رہی ہے کہ ان سے ملک چل نہیں رہا یہ نالائک ہیں یہ چھوٹے ہیں اور یہ میں کہتا ہوں لوگوں کی آنکھوں میں ایک کروڑ نوکریوں دینے والے ایک کروڑ لوگوں کو بیروضار کر دیا ایک لما سون لے انہوں نے 50 لاکھ مکان بنانے کے بعد 2 سال کم از کم 20 لاکھ مکان لگرانے چاہیے 30 مکان نہیں بنا سکے بہت شکریہ بہت شکریہ سیدیکل فاروخ صاحب آپ کا نئی حال آج یہ دن دیکھ رہے ہیں کہ پیپرس پارٹی کو دیفنڈ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے پیٹی آئی کو چاہی کر رہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین آپ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ آخر کار کیا ہو رہا اس ملک میں کون صحیح ہے کون غلط ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ایسی کے ساتھ سے اپنی ویز باردہ سیفی کو دیجا جازت پاکستان زندہ بار